موسیقی 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 یہ بتاتا ہے کہ ان اپرادوں کے پیچھے کانگریس پارٹی اور کانگریس کا سڑیانتر رہا ہے اور اس کے پیچھے کارن یہ ہے کہ راج میں آج ہر ورگ راج کی کانگریس سرکار سے نراج ہے چاہے وہ کسان ہو، ادھکاری ہو، کرمچاری ہو، یوہ ہو، ماتائیں بہنیں ہو ہر ورگ آج راج کی کانگریس سرکار سے نراج ہے دیکھیں تو کرمچاری سنگٹھل ترہ سے مون ہے سرکار بلکل دھیان نہیں دے رہی ہے لائن کی آدھر بوری طرح سے دھست ہے چاروں طرف ہہاکار ہے پوری جنتہ ترست ہے بھائی کا واتاوران بیابت ہے کیونکہ بھارتی جنتہ پارٹی کے کارکرتاؤں کو لکش بنا کر مارا جا رہا ہے کیا اس کے پیچھے راج نیتک کارن ہو سکتا ہے کیا نہیں ہو سکتا ہے جرور ہو سکتا ہے کیونکہ ایک ہی سمودھائی کے ایک ہی پارٹی کے لوگوں کو مہنے بھر کے اندر میں لگاتار ہمارا چار کار کرتاؤں کو مارا گیا یہ کہیں نہ کہیں راج نیتک ساجیس ہے بھارتی جنتہ پارٹی کے بڑھتے گراب کو دیکھ کر کانگریس گھبرا گری ہے اور ایسے مہنے بھارتی چک آفیس کا جو گھراو کیا گیا ہے اس میں نمک شاہین کا ہوئی مانگ تھا کہ جو بھی یہاں جو بھارت پارٹگامت کی بھارتیاں ہو رہی ہے اس کا جانچ بیٹھا جائے کیونکہ تاہی یہ تھا اور اس کے لئے ہم نے لگ لگ شیطر میں جو پولیس مہنے چک آفیس ہے اس کے گھراو کی مدینے چر آرہا سوٹ سا بستہ خدا کرتے ہوئے تھے اسے پراثم بریگوٹنگ میں ہی سفی پروپ ہیا ہویا ہے اور خانتی پورا دھنکھا آہا سوٹ ساہ آہا 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 آہ 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 رائگر کے سریعہ آنچلی کسانسنگ نے ویدیوت اوپکیندر پر آپ کو بتا دے پردیشن کیا ہے آہ آپ کو بتا دے کہ آنچلی کسانسنگ کا پردیشن ہوا ہے جس میں ویدیوت کو لے کر کسانوں نے پردیشن کیا بجلی کٹوٹی کے ویوروز میں پردیشن ہوا ہے آہ آہ سریعہ میں آنچلی کسان سنگ نے ودیوت کاریالے کا اکھراؤ کیا جانکاری کے مطابق منڈی پرانگر سے ودیوت ویبھا کے خلاف پردشن کرتے ہوئے آنچلی کسان سنگ لوگ ودیوت کاریالے پہنچے بتا دے کہ ودیوت کٹاوتی اور لو وولٹیج کی سمسیہ کو لے کر دو دن پہلے پرشاسن کو گیا پنس ہوپا گیا تھا امبی کا پون میں بھاجپر پدیش میڈیا پربھاری امیت چمنانی ایک دیوسی دورے پر پہنچے اس دوران انہوں نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے سیدھا پردیش سرکار پر نشانہ سادھا اور کہا کہ موجودہ سرکار میں کس طرح سے گھڑ باجی چل رہی ہے اور کند سرکار دوارہ دیے جارہے بجٹ راشی کا دھکاریوں سے مل جل کر بندر باٹ کیا جارہا ہے وہ دلی سے چھتیز گھڑ آتا ہے چھتیز گھڑ سے پھر چلا جاتا ہے دلی کانگریس کے بڑے نیتاؤں کے پاس موجودی جی پیسہ بیشتے ہیں جنتہ کے لیے نکلتا چھتیز گھڑ کے سرکار کے نزدیکی ادھکاریوں کے گھر سے ہے اور بڑی حیرانی والی بات ہے اور پیڑا دینے والی بات ہے سرائی پالی تھانچھت کے کٹیلیا اسکول میں پندرہ اسکولوں کی چھاتراؤں کے ساتھ سرکشہ اور سدھاراتمک ابھیان ہمار بیٹی ہماری ارمان ابھیان چلائے گیا جانکاری کے مطابق تھانہ پربھاری آشیش واسنی کے اسکول کی چھاتراؤں کے بیچ جا کر ان کو سرائشہ کے پرتی جاگروں کرنے کے ساتھ سرکشہ کے مہت کانون کی بارکیاں اور انہ مہت تپڑ ویشو پر ان کا منوبال بڑھایا جسے گولڈن بوک آف ورڈ ڈیکار نے شامیر کیا ہم کو اتنی ساری بارکاؤں کو ایک ساتھ ایویر کرنے کے لیے ایک چھٹ بھی گھر بھی دیا ہے صرف جہاں تک میری جان کر رہیم ہے کہ پورے پردیس میں پہلا تھانہ ہوگا جہاں گولڈن بوک آف ورڈ ڈیکار میں نام درج ہوگا ہے نشتی ترو سے اتنی ساری بارکاؤں کو ایویر کرنے کے لیے چھٹ بھی گھر کا پہلا تھانہ ٹھیک ہے تو انہوں نے کہا کہ شروع میں اڈمیشن میں کرا دیتا ہوں لیکن اس کے بعد سکول میں ایک سکولرشپ لگتا چھاتربتی ہوتی ہے آپ کو وہ لینی پڑے گی اس سے اپنا گزارہ کرنا پڑے گی ٹھیک ہے تو ہم نے وعدہ کیا تو ہم فرسٹ اس کے اندر تھوڑا ہاں اچھا ہے پہ آجی بیٹا تو جو فرسٹ ہمارا سمیسٹر تھا پانچ سال کا کورس تھا ہمارا سیونٹی ایٹ سے ایٹی تھری کا جو پہلا سمیسٹر تھا ہماری کالیج میں میری ٹویلتھ پوزیشن آئی سر آئی پالی بلوگ کے گرام لاتی میں سرکاری راشن کے دکاندار اور سنچالان ایجنسی کو انویویواگے ادھیکاری نے جانج کرتے ہوئے انشتین کالین کے نلمبت کر دیا ہے چانکاری کے مطابق سرکاری راشن کے دکان پر لوگوں نے گھڑ تولی کی جاری تھی جس کی شکایت پرشاہسن سے کی گئی تھی ماملے کی جانچ میں سہی پائے جانے پر پرشاہسن نے کاریوائی کی ہے امبیکاپور شہر میں بڑھتی آبادی کو دیکھتے ہوئے پولس پرشاہسن کی طرف سے ایک پہل کی گئی ہے چانکاری کے مطابق اپرادی گھٹناو کو دیکھتے ہوئے مڑی پور پولس چوکی کو تھانے میں تبدیل کیا گیا اور نئی پولس چوکی کو ہولی کروس اسپتال کے پاس شبارم کیا گیا ہے اس موقع پر سرگوچا رینج آئی جی رام گوپال گرگ کالیکٹریٹ کوندن کمار ایس پی بھاونہ گپتا سمیت پولس پرشاہسن کے آلہ دیکھاری موجود رہے چوکی مانیپور سے تھانا مانیپور کا انین کاریکرم سمپن کیا گیا ہے اس کا آج آپچاری کے کاریکرم کیا گیا ہے اور مینپٹ مہتصف کے دراؤن چادہ تاریخ کو ماننیے منتری شیشیب ڈہریہ جی اور ماننیے منتری شیع مرجید بھگت جی کے کرکملوں سے اس کا لوکارپن کیا گیا تھا نشچت روپ سے یہ شہر کے لیے ایک بڑی اپلپدی اور سوگات ہے اور راجشیشیشن کی منشہ انوسار پولیس کی پہنچ لوگوں تک بڑھائی جانے کا کاریک کیا جا رہا ہے اور یہ جو شیتر ہے ہمارے شہری شیتر ہے جہاں پہ وارڈ اور گرامین ایمم شہری علاقہ ماننیے منتری شیشیب ڈہریہ جی اور شیع مرجید بھگت جی کے بír دوارہ کیا گیا تھا جس کا کہ آج ہم نے براؤن پر ایمم کیا ہے جانسے روجنام ضرورتیdooں کا چالو ہو گیا ہے اور میں امید کرتا ہوں کہ اس پہانا کشیتر انترجت جو سترہ گاہوں اور پانچ جو وارڈ آتے ہیں ان کے لوگوں کو یہ سرکشا پردائے کرنے میں اور قانون ورسطہ کو بنای رکھنے میں پولہوکی سابیت ہوگا پعدہ پامگر میں اگنی ویر بھرتی پرکریہ کے تحت وائی سوینا میں بھرتی پرکریہ شروع کی جاری ہے جس کی جانکاری سنت شروع مڑی کورو خاصی داس مہا ودیالک کے سبھاگر میں کلکریٹ دیچہ پرکاش شعودری کے پہل ومارک درشن میں بھوپال سے آئے وائی سوینا جونیر وارنٹ ادھیکاری کیلاش تھاکو نے دی پاور پروائنٹ پروجنٹیشن سے تینوں سے ناؤ کے کارے اپلبدی اگنی ویر وائیو کے بھرتی پرکریہ چین کے مابدن آویدن و پریشہ کے سواروپ میں شیڈیول کے بارے میں بتایا گیا پرکریہ کی بھرتی کی ڈانکاری دی گئی ہے تک ورد چار سو بچوں نے اس میں بھاگ لیا اور دو دنوں سے یہ وائی سوینا کے ادھیکاری ہماری جلے میں مانیہ کلکٹر میڈم سنت شروع دیچہ پرکاش شعودری کے مارک درشن میں جلے کے بھوپال سے بچوں کو اگنی ویر وائیو چلی ایک کریئر مارک درشن دیا جارہا ہے روزگار کارے لے اسے اجنائز کر رہا ہے اڈاگ اڈاگ کالے جو میں اور بھدھ پورا سینک سنکھ کے سی حسی ادھر زیبان بھی اس میں لگا کر سہیوب کر رہا ہے آج چھتری گھر جان جوتی ہے اور سنسیرو مڈی ننازی آس مہاوی جانے پارم گھر میں یہ ایڈن تھا انہوں نے جو یوہا لڑکیاں اور لڑکے ہیں جو گیاروی اور باروی والے ہیں ان کو اگنی ویر میں کیسے چین ہونا ہے انہوں نے کیا کیا خائدہ ہے کتنا ڈاؤڑنا ہے کتنے سیکنڈ میں کتنے کلیمیٹر سب ہی کو بارکی سے جان کری دیا گیا اور بچے اس سے اس سائیت ہے اور سال لوگ جو مارک درشن دیئے اس میں مجھے لگتا ہے کہ ادھک سے ادھک بچوں کا چین ہوگا اس جانگی دھیلے سے ایسا مجھے امید ہے سورجپور کے پرطاپور میں بھاشپا کاریکرتاؤں نے اپنے پرمک مددی مور آواز مور ادھکار کاریکرم کے تحت ویروت کرتے ہوئے کانگریس ویدھائی کے گھر کا گھیراو کیا اور گھر کے سامنے جم کر نارے بازی بھی کی ہے جانکاری کے مطابق بھاشپا کاریکرتاؤں نے انویویوہا کیے ادھکاری راجوسوہ اور تھانہ نرکشک پرطاپور کو گیاپن سوپ کر اوگت کر آیا تھا کہ مور آواز مور ادھکار کے تحت راجس سرکار دوارہ پردھان منتری آواز کے ہتگرہیوں کو ان کے آواز کی راشی نہیں دینے کے ویروت میں یہ پرداشن کیا جا رہا ہے وہیں اس ویروت پرداشن میں پرگریہ منتری رام سیوک پیکرا سمیت کا دگچ نیتا موجود رہے مانتری کو ہوش نہیں ہے اسے لئے آج ان کے نواز کا گھراؤ کیا گیا ہے اور آج ہم کونڈ روب سے اس سرکار کی بھی پھلتا کو بھی آج اجاز 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 کر رہا ہے کہ یہ سرکار کو چار سال ہوئے آج ساڑھے چار سال ہونے جا رہا ہے یہ سرکار بھرسٹا چار سے لین اور اس شطر میں تو بھرسٹا چار کا انیک اُدہارن ہے گوبر گھوٹالا، بالو گھوٹالا، دارو گھوٹالا، جمین گھوٹالا اور نہ جانے کتنے گھوٹالوں کے یہ سرکار ہے تانسپور اُدھوک تو اس شطر کا جگیاہیر ہی ہے اور کانگریس کی سرکار جب جب آئی ہے اکل ترہ کے رام موڑا بھاٹھا بودگہین میں پولس نے ایک آروپی چوری کے سامان کے ساتھ گرفتار کیا ہے جانکاری کے مطابق پولس نے آروپی کے خلاف 389-511 کے تحت کاریوائی کرتے ہو ریمان پر بھیزیا ہے اور ان آروپیوں کی تلاش میں جھٹ گئی ہے جانکاری کے نگر پالکہ نیلہ میں پچھلے چھ سال سے ادھورا پڑا سویمنگ پول اب بن کر تیار ہو چکا ہے جانکاری کے مطابق زلہ مکھالے میں سویمنگ پول بنایا گیا ہے آپ کو بتا دے کہ اس سویمنگ پول کو بنانے کے لیے جس ٹھیکے دار کو چیمداری سوپی گئی تھی اس نے نرمارکاری میں لیٹ لطیفی کی جس کی وجہ سے اس سمیں پر یہ سویمنگ پول تیار نہیں ہو پایا تھا وہیں پریشواسن کی طرف سے لیٹ لطیفی کی وجہ سے ٹھیکے دار پر پینیلٹری لگائی جا رہی ہے دیکھئے لگتار نگریکوں کے دوارہ اور آپ لوگوں کے دوارہ جو مانگ کیا جا رہا تھا کہ سویمنگ پول کو جلدی پورا کر کے لوگ آرپیت کرنا ہے اب آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ ہم لوگ ٹیسٹنگ کے سٹیج میں آگئے ہیں پانی بھر رہا ہے پچھلے دو دنوں سے بھر رہا ہے اور میرے خیل سے دو دن کا سمیں اور لگنا ہے پانی بھرنے میں دو دن کے بعد میں جب پانی پورا بھر جائے گا تو ہم یہ ٹیسٹ کریں گے کہ یہ پانی کا سپیج بھی پیچ تو نہیں ہے چونکہ کافی لمبے سمیں سے یہ سویمنگ پول بنے آ رہا ہے پانی بھرنے کے بعد میں اگر لکیج بھکیج نہیں ہوتا ہے تو ہم امیت کرتے ہیں کہ اس مہینے کے آخر تک میں یعنی کہ مارچ میں گرمی شروع ہونے سے پہلے یہ عام ناگریگوں کے لئے لوکارپیت ہو سکتا ہے دیر آئے دروشت آئے سویمنگ پول چالو ہونے کی ستے میں ہو گیا جس طرح بھیمت لاب میں تحت پرتہ کی بات ہے تو یہاں پر اس ٹیمیٹ میں بھی تھوڑے گڑ بڑی تھے ہم نے جو پورانے سمائے میں جو ٹیس لگا تھا اس کو پورا ٹڑوا کے نیا ٹیس لگوا ہے اور لوگوں کے لئے اچھا سے اچھا بیوستہ کے ساتھ اب ہم اس ستے میں آ گئے کہ یہاں کی سویمنگ پول اب چالو کی ستے میں آ گئے ہیں جگدلپور کے نگرنار تھانشتر میں فرار آروپیوں کی دھرپکڑ کے لئے پولس پرشاستر نے بڑی کاریوائی کی ہے جانکاری کے مطابعت اس کاریوائی کے دوران پولس نے فرار چل رہی دو مہلاؤں اور پانچ وارنٹیوں کو گرفتار کیا ہے اور باقی کے بچے وارنٹیوں کی تلاش میں پولس چھوڑ گئی ہے خرار وارنٹیوں کی تلاشی جاری ہے اس اکرم میں خرار وارنٹیوں کی ستھائی وارنٹیوں کو پکڑنے میں سخلتہ ملی ہے یہ ویسے لوگ تھے جو کسی پرکرن میں ان کی نیالے بھی پیس ہی ہو نہیں تھی اور نہیں چل رہے تھے پیس نہیں ہو پایا تھے اس لئے امانیہ نیالے دوارنٹی ستھائی وارنٹی نکالی گئی تھی جن میں سے آج باقی گرفتار کا نیالے میں پیس کیا گیا ہے خرار وارنٹیوں کی تاملی ہماری پرات مکتہ ہے اور لگاتار اس پہ کاروائی جاری رہے گی جتنا ہم کوشیز کریں گے ادھک ستھائی وارنٹیوں کو پیس کیا جائے رائیگر میں چکردھر نگر ہاؤسنگ بورڈ اور ماملے ہیں انہیں جل سلسل سلجھایا جائے اسی تارتمی میں جھوٹ میل پولیس دوارا لگاتار وارنٹیوں کی پتہ تلاش کے دوران سر انسپیکٹر کمل کے نیتیتوں میں دھانگا ڈیپا کے پاس ہمیں پتہ چلا کہ ایسے دو سندگ دویکتی رہ رہے ہیں اور جو کی الگ الگ جگہوں پر چوری کرنا جیسا ہمیں انپورٹ کے مادیاب سے گیاد ہوا انہیں پکڑ کر انہیں حراسات پر لے کر پوستاج کی جانے پر ہمیں پتہ چلا کہ کئی مہنوں سے وہ بھی ناٹھ دس جگہ پر جو ہے الگ الگ چیزوں کی چوری کی ہیں جس میں ان کے پاس سے دس سیلنڈر ہمیں برامت ہوئے دو بائکز ہمیں جب تھوئی موبائل لیپ ٹاپ اور حالی میں جوٹ میل میں ڈیڑھ میں نے پہلے ایک واشپی ٹینٹ ہاؤس گاست ایک معاملہ ہوا تھا جس میں ایک بچی کا بہت مہت تو پونڈ ڈاکیمنٹس جو اس کے انٹریو میں بھی کام آنے والا تھا امبیکا پون میں شیملا کہہ جانے والے مین پورٹ کانیوال محسو کے تیسرے دن بولی بوٹ پنجابی سنگر ڈیلیر مہندی کے گانی پر وہاں پر موجود لوگوں نے چم کر ڈانس کیا بتا دے کہ منتری نیتا سے لے کر سبھی لوگ تھی رکھتے نظر آئیں جانکاری کے مطاوید مین پورٹ کانیوال محسو سمابن سماروں میں خادی منتری امرجیت بھگت سرگوچا رینج کے آئی جی رام گوپالگرگ سرگوچا کلیکٹریٹ کندن کمار سرگوچا ایس پی بھاونہ گپتا ون منڈل آدھکاری پنکچ کمل زلہ پنچائت سی ایو وشو دیپ سمیت پولیس کے آلہ آدھکاری و پرشاسنک آدھکاری ناستے ہوئے نظر آئیں سرگڑ کے بلائی گڑ میں سہو ہتیاکان کا پولیس نے کھلا سکیا جانکاری کے مدعوت پولیس نے دونوں آروپیوں کو گرفتار کیا ہے اور پوشتاش کی بتا دے آروپیوں نے پوشتاش میں بتائے کہ مرتک یوک سے آروپیوں نے نوکری دلانے کے نام پر پیسہ لیا تھا جسے مرتک سہو مانگ رہا تھا اسی وجہ سے آروپیوں نے لیلیش سہو کو جان سے مار دیا ہسود میں آنا جانا رہتا تھا اور ہسود میں کچھ لوگوں کے ساتھ میں اٹھنا بٹنا رہتا تھا لیکن ہم لوگ لائتار ماں پارٹیاں بیج رہتے میں نے ایک ٹیم بھی منائی تھی جس میں ڈی ایسٹی میڈم کی اور کتوالی کے دو تین ٹی آئی دو بیٹ بیٹ میں تھے وہ سب ساتھ میں جا رہے تھے اور وہاں پہ ہم جب جا رہے تھے تو ہم کو کسی طرح کا کوئی پلو ملنی رہا تھا جاتا ہم لوگ ٹیٹنیکل پڑو میں جاتے ہیں یا کسی سے اس کی دشمنی ہو یا کوئی اس کا رشتہ داری میں کوئی زمین سمبندی بھی بہت ہے پامگر جانجگیر مکھ مارک پر موڑپار بیچ جوگیا پول کے پاس تیج گتی سے اریانترت کار درگھٹنا گرست ہو گئی کار میں دو لوگ سوار تھے کئی بار پلٹنے کے بعد کار سیدھے کھیت میں کھڑی ہو گئی اس کھٹنا میں ایک میلہ کو گمپیر چوٹے آئے جس نے آنن فانن میں آسپاس کے لوگوں نے ہسپتال بھی بھڑتی کر آئے جہاں سے حالت گمپیر ہونے پر بلاسپور ریفر کیا گیا ہے اکل ترہ کے گرام پوڑی دلہا میں دیرات بائیک سوار انیانتری تھوکر بیجلی کے کھمبے میں ٹکرا گئی جسے موقع پر ہی بائیک سوار کی موت ہو گئی وہی سوشنا پر پہنچی پولس نے پریجنوں کو سوشنا دیتے ویشوف کا پوسٹ مارٹم کے لیے بھیج دیا اور پولس نے آگے کی کاریوائی شروع کرتی ہے جگدلپور شہر کی کوتوالی تھانا چھتر میں گاؤں ڈوٹرے ریپال کے گولو ڈھاوا کولے کا شکایت درج کرانے والے شکایت کرتا پر ہی پولس نے شکایت درج کی ہے جانکاری کے مطابعت بیتے دنوں میں گولو ڈھاوا میں انگریجی شراب پلائے جانے کی خبر پولس کو شکایت کرتا نہیں دی تھی جس کے بعد پولس پریشاسن نے تورنت کاریوائی کرتے ہوئے ڈھاوا سنچالک کو گرفتار کیا تھا وہیں کانونی پرکریہ کے دوران ڈھاوا سنچالک مچکلی پر چھوٹ گیا اور شکایت کرتا کے خلاف پولس تھانے میں ریپورٹ درج کر آئی تھی جس پر محمد علتاف نے پردیش پترکار یونین کے سمکش پریس وارتہ کر اس آروپ کو گلٹ تھہراتے ہوئے تھانا کوتوالی کو آویدن دیا ہے کہ ماملے کی جانج کی جائے اور آروپی کو کڑی سے کڑی سزا دی جائے مجھے کسی کماجین سے پتا چلا تھا کہ گولو جو ڈھاوا ہے وہاں پہ آوید انگریجی سراب کا بکرہ کیا جاتا ہے ساتھی ساتھ لوگوں کو سیون بھی کرواتے ہیں وہ تو میں نے اس میں تتکال سنگیان لیتے ہوئے میں نے تھانا پرواری کوتوالی کو بتایا کہ ایسا ایسا کرتے یہاں پہ کیا جا رہا ہے اس پر کاروائی کرتے ہوئے تھانا پرواری نے ٹیم گتید کر جو ہے ڈھاوا میں دورنت اپنے ٹیم کو بھیجا اور وہاں پہ تلاشی کروائی تو اوید سراب انگریجی سراب کچھ ماترہ میں برامت کیا گیا رائیگر میں کوترہ روڑ تھاراشت میں ایک بھیشر سڑک ہاسا ہو گیا جس میں بائک سوار کی موقع پر ہی موت ہو گئی اور ایک ویکتی گھائل ہو گیا وہی ہاسے میں کسائی لوگوں نے سڑک پر بیٹھ اور مرتق کے پریشن موقع پر پہنچ گئے اس کے ساتھ ہی پریشنوں کے ساتھ اور لوگ معاوجے کی مانگ کرنے لگے وہی جیسے اس حاسے کی جانکاری پولس کے آلہ دھکاری کو ہوئی تو موقع پر پہنچ گئے پریشنوں کو سمچھا بچھا کر ماملے کو رفہ دفہ کرائے گیا کسام نارا کے پاس ایک ڈسٹر سے ان کا ایکسیدنٹ ہو گیا ان کو تتکال جو ہے وہ میڈیکل سویدھا دینے کے لیے ان کو میڈیکل کالج لے گیا گیا جہاں انہیں امرت بھوشت کر دیا گیا اسی کے سممند میں آج آدھر شوہان کے ماتا پیتا پریجن اور ان کے کچھ پہچان والے تھانے آئے تھے کچھ شمو آجے کے امان کو لے کر اسی کے سممند میں ہی آئے تھے کم پر لوگ ایکسیدنٹ ہو گیا تھا دو بیکتیوں کا ایکسیدنٹ ہو گیا تھا ایک بائک چالک اور ایک ساتھ جو سوار تھے گھائل کا ابھی علاج چل رہا ہے ایک ایکسیدنٹ ہو گیا اور تتکال پلیز والے ایک سوارت کو بھولوا کے میڈیکل کالیج بھیجے ہیں اور وہاں ایک ڈیٹ ہو جیا آدھر شوہان کا اور ایک گمبی گوستہ میں ہے اُس کا ٹھٹیٹمنٹ چل رہا ہے وہاں ابھی اُسی سلسلے میں اُن کے پالک پوریم ہو لے کے وادوہ سی اُس کے میتر گھان یہ سب آئے تھے تھانا میں اور تھانا میں وہ چیچ کی کھلاسا ہوئی سی ایس پی صاحب آج کلی چھترس گڑ کی خبروں میں بس اتنا ہی دیششدین کی تمام خبروں کلی چھتے رہی پرائم ٹی وی آپ دیکھ رہے ہیں پرائم ٹی وی سچ ساحس سروکار راجنیتی سے جڑی ہر ایک خبر پر ہوگی ہماری نظر نہ کوئی شو شرابہ نہ کوئی ایجنڈا ذمہ داروں سے کرتے ہیں تی کے سوال جانتا کی مطلب